دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہندی سینیما کے اس کلکار کی جن کی ایکٹنگ اتنی بہترین ہوتی ہے کہ کوئی بھی ان کی تعریف کیے بینا نہیں رہ پاتا ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ فلم انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اچھے دیکھتے ہو بلکہ ضروری ہے کہ آپ میں ایکٹنگ کا ٹیلینٹ ہو انہوں نے فلموں میں کئی طرح کے کردار نبھائے اور جنتہ کا دل جیتا ہے اور ان کے فین ہونے کے باوجود بہت کم لوگ ہی ان کا اصلی نام جانتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں فیمس ایکٹر نانا پارٹیکر کی جہاں ان کے ڈیالوگ اتنے دمدار ہوتے ہیں کہ ان کی فلمیں لوگ کئی بار دیکھتے ہیں فلموں کے ساتھ ساتھ ان کی لف لائف بھی بہت چرچے میں رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کا فیر فلم انڈسٹری کی کئی حسیناؤں کے ساتھ تھا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ان سے جڑے ایسے ہی اور بھی کئی راز کھولنے والے ہیں ساتھ ہی اس ویڈیو میں ہم نانا پارٹیکر کی پوری لائف سٹوری بھی جانیں گے جس کے لیے دوستو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کے انت تک دوستو نانا پارٹیکر اس سالوں سے فلم انڈسٹری میں کام کرتے آ رہے ہیں انہوں نے ہندی فلموں کے ساتھ مراتی فلموں میں بھی کام کیا ہے اور کئی سوبرٹ فلمیں دی ہیں یہ اتنے مجھے ہوئے کلاکاریں کی پردے پر ان کی ایکٹنگ بلکل ریل نظر آتی ہے اور یہ فلمی کھردار میں اپنی جان ڈال دیتے ہیں ان کے جیسے کلاکار فلم انڈسٹری میں بہت مشکل سہی ملتے ہیں آپ کو بتا دیں نانا پارٹیکر میں صرف ایکٹنگ کا ٹیلینٹ ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی ٹیلینٹ شبے ہوئے ہیں نانا ایکٹر ہونے کے ساتھ سکرین رائٹر اور فلم پروڈیوسر بھی ہیں نانا کی بہترین ایکٹنگ کے لیے انہیں تین نیشنل ایوارڈز چار فلم فیر ایوارڈ دو مراتی فلم فیر ایوارڈ ملے ہیں اور دوہزار تیرہ میں انہیں پدمشری پروسکار سے بھی نوازہ جا چکا ہے دوستو نانا پارٹیکر کا جنب ایک جنوری انیس سو اکی آون کو رائے گر زلے مہاراشٹر میں ہوا تھا یہ مراتی پریوار سے ہیں ان کا اصلی نام وشونات پارٹیکر ہے جسے بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کیونکہ فلم انڈسٹری میں انہیں نانا پارٹیکر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی نام سے انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے 1978 میں انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا اور یہی وہ سال تھا جب نانا پارٹیکر نے شادی بھی رچائی تھی 1978 میں نانا پارٹیکر نیل کانتی پارٹیکر کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھی حالانکہ ان کی پتنی لائم لائٹ سے دور ہی رہی ہیں اس لیے کوئی ان کی پتنی کو نہیں جانتا ساتھ ہی نانا اور ان کی پتنی کے بیچ رشتے میں کافی انبن بھی رہی ہے جس کے کارن نانا پارٹیکر بھی اپنی پتنی سے دور رہتے آئے ہیں انہوں نے اپنی پڑھائی مومبئی سے پوری کی ہے یہ سر جے جے انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ آرٹ مومبئی کے پورو چھاتر رہ چکے ہیں ایک انٹرویو کے دوران نانا پارٹیکر نے بتایا تھا کہ ان کے پتا کو ناٹک دیکھنا بہت پسند تھا اور ان کے پتا نے ہی انہیں ناٹک دیکھنے کے لیے پروچ ساہید کیا وہ اپنے پتا کے ساتھ ناٹک دیکھتے تھے اور تب ہی ان میں ایکٹنگ کے لیے رچی بڑھنے لگی تھی ناٹکوں میں کام کرنے کے بعد نانا نے 1978 میں بولیوڈ اور مراتھی فلموں میں کام کرنا شروع کیا نانا پارٹیکر کی 1988 میں سلام بومبئی فلم ریلیز ہوئی اور اس کے بعد ان کی 1989 میں پرندہ فلم آئی پرندہ فلم کے لیے نانا پارٹیکر کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر ایوارڈ دیا گیا اس کے بعد نانا 1992 میں انگار فلم میں ایک نیگٹیو کردار میں نظر آئیں انہوں نے اپنا یہ نیگٹیو کردار بھی اتنا خوبصورتی سے نبھایا کہ انہیں اس کے لیے بیسٹ نیگٹیو رول ایکٹر ایوارڈ دیا گیا تھا اس کے بعد ان کی 1993 میں تیرنگا اور 1994 میں کرانتی ویر فلم میں ریلیز ہوئیں اور یہ دونوں ہی فلم میں باکس آفیس پر ہٹ رہیں ساتھ ہی ان میں نانا پارٹیکر کی ایکٹنگ قابل تاریف تھی ان دونوں ہی فلموں میں ان کی ایکٹنگ زبردست تھی اور اس فلم کے ڈیالوگ آج بھی لوگوں کو یاد ہے انہی فلموں کے لیے نانا کو نیشنل ایوارڈ آف بیسٹ ایکٹر ملا تھا اب تک نانا پارٹیکر کی فلم انڈسٹری میں اچھی خاصی پہچان بن چکی تھی اور فلم میکرز ان کے اندر چھپے اصلی کلاکار کو بھی پہچان گئے تھے اس لیے ان کے پاس فلموں کی لائنیں لگ گئی تھی اور انہوں نے لگاتار ایک کے بعد ایک کئی فلمیں کی جن میں دوہزار دو میں آئی شکتی تپاور دوہزار چار میں اب تک چھپن اور دوہزار پانچ میں ابھران شامل ہیں اس کے بعد میں نانا پارٹیکر ایک الگی انداز میں نظر آئے دراصل دوہزار ساتھ میں نانا ویلکم فلم میں دکھائے دئیے یہ ایک کومیڈی ڈراما فلم تھی جس میں انہوں نے کومیڈین کردار نبھایا تھا یہ ان کا پہلا کومیڈی کردار تھا مگر انہوں نے اسے بھی بہترین طریقے سے نبھایا لوگوں کو ایکٹنگ ان کی کافی زیادہ پسند آئی اور آج بھی لوگ ویلکم فلم کے ادھے شٹی اور مجنو کی جوڑی کو یاد رکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے اس فلم سے جڑے ڈیالوگز کے کئی میمز بھرے بڑھیں اس فلم میں ان کا کام واقعی میں کمال کر رہا ویلکم کی سکسس کے بعد انہوں نے دوہزار پندرہ میں آئی اس کی سیکوئل ویلکم بیک میں بھی کام کیا دوستو کئی بار ہوتا یہ تھا کہ ان کی کئی فلمیں فلوپ ہو جائے کرتی تھی مگر اس کے باوجود ان کی ایکٹنگ کی تاریف ہر کوئی کرتا تھا جیسے کہ دوہزار دس میں راجنیتی فلم کے ساتھ ہوا جو باکس آفیس پر فلوپ رہی تھی مگر اس فلم میں راجنیتا کا کردار نبھانے کے لیے نانا کی شاندار ایکٹنگ کی کافی تاریفیں کی گئیں نانا ہر کردار میں فٹ ہو جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ نانا پاٹیکر کا نام سینیما کے سب سے پربہاوشالی ایکٹر کے طور پر لیا جاتا ہے ہندی فلموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی مراتھی فلموں میں بھی کام کیا اور کئی اوارڈز بھی اپنے نام کی اس طرح اپنے ٹیلنٹ اور بہنت کے دم پر انہوں نے فلم انڈسٹری میں اپنی پہچان بنائی اور کامیابی حاصل کی درشک ہویا فلم میکرز اور یہاں تک کی باقی سٹارز بھی ان کی تاریف کرنے سے خود کو روپ نہیں پاتے ہیں دوستو اتنے بہترین کلاکار ہونے کے ساتھ ان میں یہ بھی ایک خاصیت تھی کہ نانا بہت سادگی کے ساتھ زندگی بھی دانا پسند کرتے ہیں باقی ایکٹرز سے الگ نانا بڑے کلاکار ہونے کے باوجود بہت سادہ جیون جیتے ہیں اگر ان کی فلمی دنیا سے الگ ہٹ کر ان کے دوسرے کاموں کی بات کریں تو دوستو نانا پاٹیکر بہت زیادہ ادار مانے جاتے ہیں انہوں نے اکثر لوگوں کے لیے مدد کرتے ہوئے اور جگہ جگہ پر ڈونیشن دیتے ہوئے دیکھا گیا ہے انہوں نے بیہار میں آئی باڑ سے تیہس نیز ہوئے گاؤں کی مدد کے لیے لاکھوں روپے دان کیے تھے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی فلم پارٹشالہ میں بھی کام کرنے کے لیے انہوں نے جتنے پیسے ملے تھے انہوں نے وہ سب پانچ الگ الگ ضرورت مند اورگنیزیشن میں ڈونیٹ کر دیا تھے نانا نے مہاراشٹ کے کسانوں کے اور ان کے پریواروں کے لیے بھی کئی بار ویتیہ ساہیتہ کی ہے یہاں تک کہ انہیں ایک بار انہام کی راشی میں دس لاکھ روپے ملے تھے جنہیں انہوں نے مہاراشٹ میں پڑے سوکے سے راحت دینے والی ایکٹیوٹیز میں ڈونیٹ کر دیا تھا اور دوہزار پندرہ میں نانا پاٹیگر نے ابھی نیتا مکرند اناسپورے کے ساتھ نام فاؤنڈیشن کی استھاپنا کی جو مہاراشٹ میں سوکے کے کارند مشکلوں کا سامنا کرنے والے کسانوں اور ان کے پریواروں کی ساہیتہ کرتا ہے اس طرح نانا پاٹیگر بہت سے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نانا پاٹیگر ایک اچھے کلاکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہیں تو دوستو یہ تو تھی نانا پاٹیگر کی کریئر لائف اب چلیے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جانتے ہیں دوستو ان کی پرسنل لائف میں کافی اتھل پتھل رہی ہے جہاں ان کی شادی فلمی کریئر میں آتے ہی ہو گئی تھی تو وہیں بولی وٹ کی کئی ایکٹریس کے ساتھ ان کے افیر کی خبریں بھی چرچے میں رہی ہیں ان کی شادی ستائی سال کی عمر میں نیل کانتی کے ساتھ ہوئی تھی اور ان کے دو بیٹے بھی تھے مگر ان کا ایک بیٹا بیماری کے کارن چل بسا اس بات سے نانا کو کافی صدمہ پہنچا فیلال نانا اپنے دوسرے بیٹے ملہار پاٹیکر کے ساتھ رہتے ہیں وہیں آپ کو بتا دے کہ نانا اور ان کی پتنی کے بیچ کبھی بنی نہیں اور وہ زیادہ در اپنی پتنی سے الگ رہے ہیں حالانکہ دونوں کے بیچ ڈائی وارس دینے جیسی استدھی بھی آ گئی تھی مگر وہ اپنی پتنی کو کبھی ڈائی وارس نہیں دینا چاہتے تھے اور بعد میں پھر اپنے بیٹے کو کھونے والے حادثے کے بعد وہ اپنی پتنی اور اپنے بیٹے کے پاس آ کر ان کے ساتھ ہی رہنے لگے دوستو ان سب کے علاوہ نانا پاٹیکر کے بولیوڈ ایکٹروس اس کے ساتھ بھی کئی افیر رہ چکے ہیں جن میں منیشہ کوئی رالہ اور آیشہ زلکہ جیسی مشہور ایکٹریس شامل ہیں 1996 میں نانا کی فلم اگنی آئی تھی جس میں ان کی کوئی ایکٹر منیشہ کوئی رالہ تھی یہ وہ دور تھا جہاں منیشہ اور نانا دونوں ہی فلم انڈسٹری میں اپنی پہچان بنا چکے تھے اور درشکوں کو بھی پردے پر ان کی جوڑی کافی پسند آئی اس فلم کے ساتھ کام کرتے کرتے دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا منیشہ کو نانا کا ویبھار اچھا لگا تو نانا بھی منیشہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھے اور یہی سے دونوں ایک دوسرے کو چوری چھپے ڈیٹ کرنے لگے تھے حالانکہ اس وقت نانا شادی شدہ تھے اس کے باوجود وہ منیشہ کے ساتھ پیار میں پڑ گئے تھے دھیرے دھیرے ان کے رشتے کی خبر ہر جگہ پھیلنے لگی مگر پھر کچھ وقت بعد نانا منیشہ کے لیے پوزیسی ہو گئے تھے انہیں منیشہ کا باقی ایکٹرز کے ساتھ کام کرنا اور زیادہ فیشنیبل کپڑے پہننا پسند نہیں تھا وہ منیشہ کے ساتھ کافی روک ٹوک اور ان پر گصہ کرنے لگے تھے جس کے کارن دونوں میں کئی بار بحث بھی ہو جاتی تھی اور منیشہ اس رشتے کو لے کر چندہ میں آ گئی تھی نانا منیشہ کے ساتھ کئی وقت تک رشتے میں رہنے کے بعد بھی وہ ان سے شادی کرنے کے لیے اپنی پہلی پتنی کو طلاق نہیں دینا چاہتے تھے ساتھی کچھ وقت بعد نانا نے منیشہ کو دھوکہ دیا اور فیموس ایکٹرز آئیشہ زلکہ کے ساتھ ریلیشنشپ میں آ گئے تھے ایک بار منیشہ نے خود نانا پاٹیکر اور آئیشہ زلکہ کو ساتھ میں پکڑ لیا تھا جس کے بعد منیشہ کو بہت بڑا دھکا لگا یہیں سے دونوں الگ ہو گئے منیشہ کے لیے مووو آن کرنا مشکل تھا جبکہ نانا آئیشہ کے ساتھ بزی تھے کچھ وقت بعد آئیشہ اور نانا بھی الگ ہو گئے اور منیشہ نے کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر لی دوستوں اس طرح سے ان کی پرسنل لائف کافی زیادہ چرچے میں رہی اور یہ اپنے افیرز کو لے کر میڈیا کی سرکیوں میں رہیں تو دوستوں یہ تھی ہندی سینیما کے موسٹ ٹیلنٹیڈ ایکٹر نانا پاٹیکر کی لائف سٹوری جن کی فلمیں ایکٹنگ اور ڈیالوگ سب ہی کمال کے رہے ہیں اگر آپ بھی ان کے فین ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو نانا کی کونسی فلم کے ڈیالوگ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد